اقبال شائر نہیں ہے سناتے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں دیکھو انیس سو بیس میں جب خلافت اسلامیہ ٹوٹ رہی ہے مسلمان پوری دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں جس وقت مسلمان اتنے مایوس ہوتے ہیں ہندوستان میں کہ خلافت مومنٹ شروع ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم حجت مومنٹ کرتے ہیں چھوڑ کے ہندوستان چلے جائیں گے ایک طرح بڑا دالت اسلام دارالکفر بن چکا ہوتا ہے پوری مسلمان دنیا میں کوئی امید نہیں ہوتی روشنی کی اس وقت وہ بابا کہہ رہا ہوتا ہے عشق کو فریاد نازم چیز تو وہ ہو چکی اب ذرا دلتھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اٹھ کے بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا انداز کیا بات ہے تیرے دور کا آغاز ہے کوئی یقین کرے گا یہ بات ہے اور اقبال نے جو پھر خوشخبریاں سنائیں جو بشارتیں دیں ہم بات یہی کر رہے ہیں آپ سے دیکھیں یہ اقبال سے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا شیر آپ کا کلام یہ جو ق سمجھ نہیں رہے تو اقبال نے کہا کہ اس قوم کی عدلی نسلیں میری بہتے ہیں اقبال نہیں پورا کلام اقبال اٹھا کے دیکھ لیئے کہیں بھی لفظ پاکستان یا مسلم لیگ کے پاکستانی سیاسی نماز تو یہ اتو معنی کی سیاست تا ذکری کوئی نہیں یہ تو انہوں نے قائدعظم وہ جو سیاست ایک بالکل الگ ڈائمنشن تھی اقبال کی جو قائدعظم کی تربیت کی بہت بڑا کام تھا وہ جس میں اقبال نے کلام اقبال اس نسل کے لیے لکھا ہے جس میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان بننا مقصد نہیں تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کا پہلا زنینہ ہے پاکستان بنا کے ہم نے کرنا کیوں بنایا پاکستان تو پاکستان بنانے کے بعد ہم نے پاکستان میں وہ خلافت راشتہ کا نظام قائم کرنا تھا جس کے بعد پوری دنیا کی قیادت اللہ نے اس خطہ زمین کو دینی یہ خوشخبری دینے اقبال آئے تھے اور یہ اقبال صرف خوشخبری دینے نہیں آئے تھے اس پورے نظام کو پلان کر کے ایگزیکیوٹ کر کے بنا کر انسان سائٹی کر کے قوم سازی کر کے کردار سازی کر کے اور ایک لیڈر تیار کر کے قوم تیار کی لیڈر تیار کیا اس کو ویژن دیا پوری جیو پالیٹکس تیار کی کر کے حوالے کر کے بنا کر چلے کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمان وجہ کو دینے اقبال نے اپنی ایک بڑی خوبصورت نظم نے دنیا اسلام اس نے بڑا خوبصورت انہوں نے فرمایا ہے کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان مجھ سے کچھ پناہ نہیں اسلامیوں کا سوزہ ساز لے گئے تسلیس کے فرغند مراث خلیل خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاک حجاز تم مجھے کیا سناتے ہو تم مسلم دنیا رسوہ ہو رہی ہے تباہ برواد ہو رہی ہے ہمارے جو کلیسہ والے ہیں مسلمانوں کی ساری مراث اور جائداد لے کے چلے گئے غلمانے میں رسوہ ہوئی سرخ رنگ کی توفی کلائے لال رنگ کی بات کی ہے اقبال نے جو خلافت عثمانیہ کی رشانی تلال رنگ کی توفی رسوہ ہوئی مگر پھر وہ یہ کہتے ہیں اقبال کے دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ملک ہاتھ سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں ملک ہاتھ سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں بات یہ ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب قوم کو عزمائش میں ڈالا جاتا ہے اگر قوم خود نہیں اٹھتی تو اللہ اس کو عزمائش میں ڈالتا ہے اور یہ اس کو بیکار کر دیتا ہے آج پاکستان میں جو عزمائشیں ہیں ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لی ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی ہم نے یہ سود اور ربا کا نظام بھی دیکھ لیا ہم نے یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم بھی دیکھ لیا یہاں کا میڈیا بھی دیکھ لیا پوری مسلمان دنیا پر جنگ بھی مسلط ہو گئی اب مجھے بتاؤ تو کیا پاکستان کے نوجوان اسی سٹیٹسکو کو قبول کرتے ہیں یا تبدیلی چاہتے ہیں پورے ملک میں انقلاب اور تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یہ وقت ہے اقبال کا اقبال اس وقت کا انتظار کرتی ہے ہم نے اس وقت کو انتظار نہیں کیا ہم نے اس وقت میں اللہ کے فضل سے چار سال پہلے جب ہم نے اقبال کی اعزام دینی شروع کی تھی تو اللہ کے فضل سے اس وقت کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے اللہ نے چاہا ہے ہم نے خود ڈھالا ہے مومن فقط احکام الہی کا پابند ہے تقدیر کا پابند نہیں ہوتا ہم زمانے کے پیچھے نہیں چل رہے زمانے کو اپنے پیچھے اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں اقبال کو اللہ کے فضل سے جو زندہ کیا جو نوجوانوں نے اقبال کو سنا رو جانوں میں جو آگ لگی آج آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے یہاں پہ اس لئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اقبال پر بات کرنے کے لیے پوری دنیا میں اس وقت آپ کا ایک اللہ نے ایک مقام دیا ہے کیوں اسی وجہ سے کہ اقبال کو لوگوں نے سنا اقبال لوگوں کے وجود میں آگ لگی نصیب ہوں گے وہ علماء بدنصیب ہوں گے وہ دانشور وہ میڈیا وہ حکومت جو اقبال سے فیض نہ لے اللہ ان کو تبدیل کر دے گا ان کا وہ ختم ہو چکا وقت اقبال کا شروع ہو چکا وہ جو اقبال نے بات کہی تھی کہ ہلی نسلیں میری مٹھی میں یہ بیسویں صدی کی یہ نسل جو آج پاکستان میں بستی ہے یہ اقبال کی مٹھی میں یہ جو مرضی کبر کا نظام کر لے اب یہ دجال کے قابو میں آنے والی یہ نسل نہیں ہے آپ ان کا ظاہر مت دیکھیں یہ اس وقت مارڈن بچے ہیں اللہ کے فضل سے جتنے پور امید آج ہمیں ردگی میں قبول ہوں ایک نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھو ان کا تڑک دیکھو اب سارے جمہوریت سیاسی نظام جو اقبال سو سال پہلے کہہ چکے تھے کہ مغرب کا جمہوری نظام جس کا ظاہر تمہیں روشن نظر آتا ہے اندرون چنگے سے تاریخ کر ہے مغرب کے جمہوری نظام کے بارے میں ظلم و استبداد کا دیو جو پاؤں مارتا چلا آرہا ہے مغرب کی جمہوری نظام کے بارے میں اقبال نے کہا جہاں انسانوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے آج تو اندھے کو بھی آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ڈیموکرسیز نے دنیا میں کتنی تباہی مچا دیئے اور یہ مغربی تہذیبیں خود تباہ ہو رہی ہیں جن کو اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا کہ یہ مغربی تہذیب اپنے خندر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائے دار ہوگا تو آج مجھے بتاؤ یہ ہمارے بچے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ان کا نام مسلمانوں جیسے ہیں کسی کا نام خالد ہے تارق ہے کسی کا نام صلاح الدین ہے کسی کا نام محمد ہے ان کو صرف پورے یورپ میں بوسنیا کے مسلمان کب مسلمان تھے یار مجھے بتاؤ نائنٹیز نائنٹی ٹو میں جب سربیا میں جنگ ہوئی ہے یوگو اسلاویہ میں اور کمسکم کمسکم پانچ لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا ہے وہاں پہ وہ بچارے تو یورپین تھے ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا اقبال نے اس پر شیر سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب میں کیا بات ہے یہ تھوڑی ستنگی اللہ نے تمہیں دیئے یہ بہت بھاری ذمہ دی جانے والی آنے آنے والی نسلوں کا بوجھ تمہارے کندوں پہ ہے اس ذمہ داری کو سنبھالو یہ امانت جو تمہیں دی گئی ہے خیانت نہ کرنا کل اللہ کے رسول کے آگے جب تمہیں کھڑا کیا جائے وہاں تم سے سوال کیا جائے تھا یہ پاکستان یہ بدینِ ثانی تمہیں دیا گیا تھا تم نے کیا کیا اس وقت رمندہ نہ ہو جا یہ وقت ہے اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری محبت سے ادا کرو عشق رسول سے ادا کرو دینِ ثانی کے پیار میں ادا کرو